نارے لکھ جبیر نارے لکھ جبیر ہم سے علجنا نہیں آسان اہل لاہور یک زبان شہر بھر میں بھارتی جارہیت کے خلاف ریلیاں اسلامی جبیت طالبہ کی مال روڈ پر بڑی ریلی کرش انڈیا کے ناروں سے فضاء گونجی استمبول چاک سے محجد شہادہ تک ہزاروں افراد کی جھلک پولٹری ٹریڈرز اسوسییشن کی ٹولینٹن مارکیٹ سے جیل روڈ تک ریلی حبول وطنی میں سرشار سارے پاک فوج زندہ باد کے نارے گجومتہ میں مزدار ٹراک اسوسییشن پاک ٹریڈر ایلائنس کی ریلی سمنہ باد میں نوجوان چل پڑے ینگ ڈاکٹر اور پیرامیڈک سٹاف بھی سب کا پاک فوج سے اظہاریں یک جہتی وکلا برادری بھی ہم آواز جی پیو چاک پر احتجاجی ریلی پاک فوج کے حق میں نارے بازی عوام کی طرح عوامی نمائندے بھی ہم آواز عبدالعلیم خان کا پاک فوج کو خراج تحسین مودی کو ہر سطح پر جواب دینے کا آزم سبائی وزیر قانون بشارت راجہ نے کہا پوری قوم پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے فوج نے کبھی ماں قوم کو مایوس نہیں کیا اور نہ آئندہ کرے گی فیاضر حسن چوہان کے بھی وار بھارت کی طرح رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کیا مودی کو کہا تھا کہ پنگا نہ لو بھارت نے پاکستان کو اکسایا پاکستان اپنی فضائی حدود کی حفاظت کر رہا ہے عالمی برادری نوٹس لے شہباز شریف کا ٹویٹ جنگ مسلط کی گئی تو پوری قوم متحد ہو کر جواب دے گی کمرزمان کائرہ خواتین اور آکین اسمبلی بھی جذبہ حبول وطنی سے سرشار تو سلامت وطن تا قیامت وطن مریم نواز کا بھی ٹویٹ مل کر بچائیں گے پاکستان چھوٹے بڑے سب یا خزوبان ہم پر امن مگر جاریت کا جواب دینا بھی جانتے ہیں اوازہ بارڈر پر واقعے گاؤں تھٹھا ٹلوالا کے رہائشی پر جوش نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ ہمارا محافظ ہے ہمیں کوئی خوف نہیں جامع شہادت پینے کو بے قرار ہیں بھارت کشمیریوں پر مظالم بند کرے گاؤں والوں کا مطالبہ ایک بار پھر امن میں پہل پاکستان کی بھارت کو مذاکرات کی پیشش ہم نے کل انتظار کیا آج ایکشن لیا بھارت کو بتانا تھا کہ آپ کارروائی کر سکتے ہیں تو ہم بھی جوابی کارروائی کی صلاحیت رکھتے ہیں پلواما حملے کی تحقیقات کے لیے تیار تھے لیکن خدشہ تھا کہ بھارت ضرور کارروائی کرے گا ایک بار جنگ شروع ہو گئی تو پھر کوئی نہیں روک سکے گا وزیراعظم عمران خان کا قوم سے خطاب ہم ذمہ دار ملک اور امن چاہتے ہیں جنگ کسی کے مفاد میں نہیں بھارت کو بتانا تھا کہ ہم کر سکتے ہیں جوابی کارروائی کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا پاک فلزائیہ نے جانی نقصان بھی بچایا اور بھارتی تیارے کو بھی گرائیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جینرل آصف غفور وزیراعظم عمران خان کے کتاب کا خیر مقدم کرتے ہیں ملک سلامتی کے لیے اٹھائی گئے ہر اقدام کا غیر مشروط ساتھ دیں گے حکومت سے درخواست ہے مسئلہ کشمیر نظر انداز نہیں ہونا چاہیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے مظلوموں کا ساتھ دے رینوی جماعت اسلامی لیاکت بلوج کا منصورہ میں تقریب سے کتاب پاک بھارت کشیدہ صورتحال علامہ اقبال ائرپورٹ پر یکم مارچ تک کے لیے فلائٹ آپریشن معطل اندر اونوں بیرونے ملک جانے والی سینتالیس پروازیں منصور کی گئیں ریلوے حکام کا سمجھوتا ایکسپریس آج بھارت روانہ کرنے کا فیصلہ سمجھوتا ایکسپریس اپنے معمول کے مطابق چلے گی ترجمان ریلوے ہسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ، ڈاکٹر سمیت دیگر سٹاف کو چوکس رہنے کی ہدایات کیبل آپریٹرز کا انڈین چینلز کے مکمل بائی کورٹ کا اعلان بھارت کی بزدیلانہ کارروائی کی شدید مزمت پاک پوجھ کے ساتھ ملکی دفاع کے لیے ہما وقت تگیائے رہنے کا آزم کیبل آپریٹر ایسیشن کے عدداروں کی پریس کانفرنس بھارتی فلموں کے بعد تھیٹر میں گانے بھی نہیں چلیں گے تھیٹر میں بھارتی گانے چلانے پر پابندی آئے روموں میں انڈین گانوں کی پیشکرس کو روکیں تمام تھیٹر مالکان کو وزیر اطلاعات کی ہدایہ پابندی کا نوٹیفیکشن جاری بھارتی جاریت کے خلاف ججز بھی میدان میں آگئے ایڈیشنل سیشن جارج احمد پرسیال نے جنگ میں حصہ لینے کی اجازت عرب کر لی ایڈیشنل سیشن جارج محمد آمیر حبیب نے آرمی چیف اور ریجسٹرار ہائی کورٹ کو مراسلہ بھی جوا دیا تاجر برادری کا پاک فوج سے مکمل اظہار ایک جہتی لیبرٹی مارکیٹ پاک فوج زندہ باد کے ناروں سے گونجوٹھی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے تاجروں کا مودی سرکار کو پیغام انارکلی بانو مارکیٹ کے ہنرمند بھی جذبہ حب الوطنی سے سرشار دفاع وطن کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار سپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات میں مزید اضافات اسمبلی ملازمین کے مورات اور تکرورت بادلوں کا اختیار بھی مل گیا سپیکر پنجاب اسمبلی دو سال کے لیے ڈھاک تکرڑی بھی کر سکیں گے حکومت شعبہ اس صحت کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے نرسز کی تربیت پر توجہ ہے محکمہ صحت کے لیے دو سو اٹھاون عرب روپے کا بجٹ رکھا میڈیکل شعبے میں ان حساب کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا فاطمہ میموریل ہسپتال میں ایف ایم ایچ انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب گورنر پنجاب کی بھی کانفرنس میں شرک کر میٹرو بس کی تعمیر میں بے زابط کیوں کا ایک اور سکینڈل ٹریک مقررہ قیمت سے زائد میں تعمیر کیا جانے کا انکشاف دو عرب ستر کروڑ تیندیس لاکھ پچانوے ہزار روپے کا ریکارڈ مرتب ہی نہ کیا گیا اور ڈیٹر جنرل نے دو سو سنتالیس اعتراضات اٹھا دیئے اے جی آفیس نے ٹیپا سے جواب طلب کر لیا اعتراضات نیب کو بھی ارسال گھرکی ٹیچنگ اسپتال ٹرسٹ میں شعبہ ایمرجنسی کے نئے بلوک کا افتتہ چالیس دستروں پر مشتمل نئے بلوک پر ڈیڑھ کروڑ روپے کی لاغت آئی سمینہ خالد گھرکی اور ترک کانسل جنرل کی بطور مہمانے خصوصی شرکت شعبہ ایمرجنسی کا دورہ انتظامات کو سراہا یو ایم ٹی میں چوتھی سالانہ عالمی کانفرنس آف اسلامی بانکنگ فائنانس کا احتمام سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈائریکٹر غلام محمد عباس کی بطور مہمانے خصوصی شرکت شرکہ کو بانکنگ سیکٹر میں جدید ٹرکنالوجی کے حوالے سے لیکچرز دیئے اور یونیورسٹی آف ویٹرنری این اینیویل سائنسز میں سپرنگ فیسٹیول شیر و شاعری اور موسیقی کے مقابلے طلبہ نے اپنی آواز کا جادو جگاہ کر سماوان دیا جتنے والے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم